اللہ دواروکتالہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لوگوں کو زندگی کے تمام پہلووں کو خوبصورت انداز سے جینے کا درس عطا فرمائے دنیا اپنے لئے جیتی آ رہی تھی لوگوں کے لئے نہیں لوگ اپنے لئے کام کرتے تھے خود پسندی میں اپنے علاوہ دوسرے کے حقوق کو کبھی حقوق نہیں سمجھا گیا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بگڑے ہوئے مزاج کو درست کیا نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے عملی طریقے کے ساتھ جو انسانوں کو درست دیا ہے جو تسلی دی ہے جس انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کام کیا ہے جو گفتگو ہے اس گفتگو نے گرے ہوئے انسان کو عزت کے ساتھ کھڑا کیا ہے اس گفتگو نے لوگوں کے اندر رواداری کو پیار کو خلوص کو محبت کو قائم کیا ہے متعدد محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تو سیدنا بلال کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو پکڑا اپنی سینے سے لگایا اپنے ہاتھ سے آنسو پوچھے اور پوچھا بلال کیا بات ہے بندہ روتا تب ہی ہے جب شامنے کوئی دردمند آ جاتا ہے ایسے آنسو نہیں نکلتے اور دردمند بھی ایسا ہو جو دکھی دلوں کی دوا بھی ہو تو پھر رونے والا تڑپ جاتا ہے ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تڑپ کے روئے تو حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا بلال کیا بات ہے آج کیا تکلیف ہوئی انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ فلاں صحابی نے مجھے گفتگو کے دوران جب ہم دونوں میں تھوڑی بحث ہوئی اس نے مجھے کہا کہ تُو کالی ماں کا بیٹھا ہے تیری ماں کالی تھی اندازہ لگائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے ساتھ تسلی دی ہے فرمایا بلال ہم نے اب ان روایات کو توڑ دیا اب اگر دوبارہ کوئی کہے تو ان کو کہنا کہ میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میری دو ماں ہیں ایک ماں سیدنا آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا وہ گورے رنگ کی ہیں اور ایک ماں سیدنا امہ ایمن جنہوں نے مجھے پالا ہے وہ کالے رنگ کی ہیں فرمایا پھر کیا ہوا اگر میری ماں کالی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک ماں کالی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان فرسودہ روایات کو ان گھٹیا رسم و رواج کو انسانوں کو کچلنے والی باتوں کو لوگوں کے دلوں کو تقلیب پہچانے والی باتوں کو ناپاک رسم و رواج کو ان باتوں کو جنہوں نے دوسروں کا جینا حرام کر دیا ان باتوں کو جنہوں نے ایک دوسرے کو احساس دلانا چاہا کہ نہیں تم مجھ سے گھٹیا ہو محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان روایات کو اپنے قدموں کے نیچے مسل دیا ہے اب یہ دوبارہ میری امت کے اندر پنپ نہیں سکتے ہیں حضور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھٹیا روایات کو اس انداز سے ختم کیا کہ مدینہ منورہ میں جن دنوں میں آئے تھے ابھی نئے نئے مکہ مکرمہ سے تشریف لائیں مدینہ منورہ حجرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح کہیں جا رہے ہیں کوئی امرجنسی ہے کوئی ضروری کام ہے بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت سید ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ساتھ میں تو جانا کئی اور ہے لیکن راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بوڑی خاتون جس کا لباس بھی بہت پرانا سا ہے حالت اس کی بہت خراب ہے تو وہ سڑک کے ایک کنارے پہ کھڑی بھی رو رہی آج کل اگر کوئی گزرتا بھی ہے تو رونے والوں کو دیکھ کے تھوڑا سا رکنے کی کوشش کرتا ہے پھر گاڑی آگے بڑھا لیتا ہے کوئی رکتا ہے تو سن کے چل پڑتا ہے کوئی سنتا ہے تو دو چار منٹ انتظار کر کے بھیڑ بڑھتی ہے وہ نکل جاتا ہے بیچ میں سے غموں کا مدعوہ کوئی نہیں کرتا ہے جا رہے ہیں ضروری کام سے رک گئے ہیں سیدنا بلال کو کہا پوچھو اس سے کیوں کیا مسئلہ ہے اس خاتون کا جانا ضروری کام سے اب پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس ضروری کام سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ جو دکھی دل رو رہے ہیں ان کے آسو پہلے پہنچے جائیں یہ جب پریشان حال ہے پہلے ان کا دکھ کا مدعوہ کر دیا جائے پھر ضروری کام نفٹائیں گے کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے سیدنا بلال نے اس بڑی سے پوچھا کیا بات ہے ہمیں کیوں روتی تو اس نے کہا کہ میں ایک فلاں عورت کی ملازم ہوں غلام ہوں تیل لینے بھیجا تھا بازار مجھے پانچ دینار کا تیل بھی لیا لیکن بڑاپے کی وجہ سے پیر کسی پتھر میں لگا میں گر گئی وہ سارا تیل ضائع ہو گیا تو اب یہ زمین تو تیل واپس دے گی نہیں یہ تو پی گئی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ رقم ادا کر کے دوبارہ تیل خرید کے دے دیا جائے اس کو تیل جب دوبارہ دے دیا اس کو دیا کہ جاؤ لے جاؤ تو پھر بھی بڑی پریشان ہے اب کیا پریشانی ہے اب پریشانی تو یہ ہے کہ اب جب لیٹ جاؤں گی واپس تب بھی میری مالکہ مجھے مارے گی وہ ایسا دور تھا کہ اگر غلام نے اونٹ کو بھول گیا دھوپ میں سے چھاؤں میں باندھنے کے لیے تب بھی درے پڑتے تھے اور اگر دھوپ آنے کے بعد وقت پہ کھول کے باندھ دیا تب اس بات پہ درے پڑتے تھے تو زیادہ عقل مند بن رہا ہے تو انہیں بھی نہ پوچھے کھول کے باندھ دیا ہمارے ہاں بھی تو مسلمانوں میں تھے نا راو صاحب میرے دادہ حضرت مولا مفتی محمد احمد رحمانی رحمت اللہ علیہ حضرت مولا شاہ عبدالقادر صاحب رائیپوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہماری جماعت مجلس ارار اسلام اند کے پہلے سرپرست تھے تو دیوبند میں پڑھتے تھے جمعیرات کو رائیپور جایا کرتے تھے اپنے پیر کے پاس تو ایک دن بہت اڈے پہ ایک راو صاحب مل گئے تو ان کو پتہ لگا کہ یہ مولانا حبیور احمان لدھیانوی کے بیٹے ہیں تو مولانا حبیور احمان لدھیانوی اپنے دور کا ملکہ سب سے بڑا چوٹی کا لیٹر تھا کبھی ان کا صاحب زیادہ ہے تو راو صاحب نے کہا کہ مولانا میری سائیکل پہ شپن کا قصہ سنا رہا ہوں میں تو دادا مروب نے کہا نہیں میں پیدل ہی چلا جاؤں گا جوان آدمی ہوں تو یہ بڑا ایک جا رہا ہے اس کو بٹھا لے تو بڑے میاں کو کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ تم سائیکل پہ تم پہنچ جاؤ گے دس ایک منٹ میں رائیپور نے کہا جی بیٹھو نہ بیٹھوں اس پہ بڑی زدکی کہ بھائی بیٹھ جاؤ نہیں بیٹھا جی تو خان صاحب بھی چلے گا اب بڑے میاں دادا مروب کے ساتھ پیدل پیدلی جن کی یہاں قبر حضرت مولان مفتی محمد احمد لدھیان بھی رحمت اللہ علیہ تو ان کے ساتھ پیدل پیدلی نہر کے ساتھ ساتھ جو لوگ سہارنبور گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی وہ سڑک نہر کے ساتھ ساتھ ہی چلتے رہے تو راستے میں دادا مروب نے اس بڑے میاں سے پوچھا کہ بھائی جب میں تجھے بٹھا رہا تھا تو بیٹھا کیوں نہیں میاں تو تو اتنا بڑا آدمی چلا جانی رہا تھا رسے آگایا مولی صاحب تمہیں نے بتا تم یہاں کے نہ ہو یہ تھارے کہنے پہ بٹھا تو لے تھا مجھے لیکن رائے پر رہ جا کے بیچ چراہ میں گرا کے جتیہ مارتا میرے چار کے تیری اتنی عمد ہو رہی کہ تو راو سبوں کی سائیکل میں بیٹھے گا صحیح کہہ رہا ہوں اور آج بھی جو لوگ ان روایات پر چلنا چاہتے ہیں وہ جس مرضی بلندی پر پہنچ جائیں جو غیبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ ضرورت بندوں کے ساتھ جو انسانوں کو رنگ اور نسل کی بنیاد پر اپنے سے کم در سمجھتے ہیں وہ کسی مرضی عہدے پر جا کر بیٹھ جائیں اللہ اور اس کے رسول کے نصدیق وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں آج آپ کسی کے لیڈر کے پاس چلے جاؤ گریب بندہ آجائے دفتر میں ڈیڈر اس کو کہتا چل فون کر دیا ہے پہنچ جائے تھانے وہاں کھڑا رہا ہے آجائے تیرا کام ہو جائے گا تھانے ساتھ ملے کے جانا ہے تو پھر تو پردان جی کو حدیعہ دینا پڑے گا تب پردان جی جائیں گے تھانے گاڑی بھی اپنی لے کے آئیں محمد رسول اللہ نے اس عورت کو تیل بھی لے کر دے دیا پھر بھی پریشان ہے پوچھا بلال پوچھو آپ کیوں پریشان ہے یہ اممہ کہنے لگیا جی اگر میں اب چلی گئی تو اب بھی میری مالکن ہے وہ مجھے مارے دی کہ تو اتنی دیر سے آئی کیوں ہیں محمد رسول اللہ نے کہا اس کو بولو تم ہمارے آگے آگے چلو ہم اس گھر تک جائیں گے اور تیری سفارش کر کے آئیں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تجھے مار پڑھوانے دیں ہم اس گھر تک جا کے تیری سفارش کر کے آئیں اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس اممہ کے ساتھ ساتھ اس گھر تک پہنچے ساری گلیاں پار کر کے جدر شہر ختم ہوتا ہے اس طرف ایک گھر ہے دروازہ کھٹ کھٹایا جس عورت نے دروازہ کھولا وہ یہ کہتی ہے کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری صورت دیکھی ہی نہیں تھی میں تو یہ بولی گئی کہ خاتمہ سے پوچھنا ہے کہ تو دیر کہاں لگائی ایسی نظریں نہیں دیکھیں کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں چہرہ تکتی ہوں آنکھیں دو جہان کی آنکھیں نیچی ہیں محمد رسول اللہ نے اس خاتون کی طرف دیکھا ہی کوئی نہیں اور بڑی دھیمی آواز میں بڑے احترام کے ساتھ فرمایا یہ تمہاری خاتمہ ہے کہنے لگی ہاں جی میری خاتمہ ہے فرمایا ایسے مارنا نہیں اس وچاری سے تیل گر گیا تھا تیل ہم نے اس کو لے دیا ہے تو کہتی ہیں کہ میرا مزاج بڑا ظالمانہ تھا بدلہ لینے والا تھا لیکن جب انہوں نے کہا جب ایسی شخصیت نے کہا کہ میں ابھی ان کو جانتی نہیں ہوں تو میں فوراں تابع ہوگی میں نے کہا جی میں نہیں اس سے کچھ کہوں گی میں باز بورس نہیں کروں گی ہے کوئی ایسا جو چل کے کسی مسلوم کے ساتھ اس کے دروازے تک چلا جائے اس کو حق دلوانے کے لئے آج کوئی ایسا ہے کہ جو آج بھی غریب کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اس دروازے تک پہنچ جائے جاؤں اس کو حق دلوانا ہو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے صرف اعلان نہیں کیے کہ ایسا بدل دیا جائے گا مدینہ کو ایسی سڑکیں بنا دی جائیں گی ایسے پل بنا دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان پیدا کیا جنہوں نے دنیا کے رسم و رواج دنیا کے ظلم کو تبدیل کر دیا محبتوں کے ترمیان میں ایسے لوگ پیدا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکامات وہ خاتون کہتی ہے جو مالکن تھی اویلی کی کہلے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو بلال پیچھے رہ گئے تھے تو ہم دونوں کے دل میں آیا کہ یہ تو پوچھ لیں کہ یہ ہے کون اتنی پیاری صورت والے کہ بلال کو روکا پٹا پٹ پوچھا بھئے ہیں کون فرمایا تم نہیں جانتی یہ وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں مالکن بھی اور خادمہ بھی دونوں ہی محمد الرسول اللہ کے دول کے آگے پہنچیں اور کھڑی ہو گئیں فرمایا یا رسول اللہ یہاں تک آگئے ہیں تو اب ہمیں بینہ ایمان کے خالی بینہ ایمان کے مطلعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیہ دی کہ غریبوں کی مدد جو ہے ہمیں اپنے مزاد اور قوت کے مطابق کرنی یہ ضروری چل نہیں ہے نا کہ اگر کچھ بہت زیادہ غریب ہے مستحق ہے اور آپ بھی اسی جیسے ہیں آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو چلو مدد نہیں کر سکتے آپ ہس کے تو بول سکتے ہیں اگر رقم نہیں دے سکتے حوصلہ تو بڑھا سکتے ہیں اگر اس کی جیب میں کچھ ڈال نہیں سکتے تو اس کو دھکا دینے سے تو رکھ سکتے ہو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو تانہ دینے سے تو رکھ سکتے ہو اگر تم اس کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو برائی بیان کرنے سے تو رکھ سکتے ہو یہ تو آپ کے اختیار میں ڈالی گئی یہ بات یہ تو اللہ تعالی نے آپ کے اختیار میں ڈالی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں مزاد بنایا ہے کہ نہیں اور پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی دعا کب قبول ہوتی جب بندہ خود دل میں سلہ رہمی کرتا ہے روایات میں آتا ہے متعدد روایات میں کہ ایک بندہ نوجوان ہے پتہ لگیا کہ کل زور میں اس کا انتقال ہو جائے گا اس کے باوجود وہ مرا نہیں جب بعد میں پوچھا گیا تو آواز آئی کیونکہ اس نے رات کا کھانا خود بھوکے ہونے کے باوجود ایسے غریب کو صدقہ دیا کہ اس غریب نے اس وقت دعا کی تھی کہ اللہ تو اس کی عمر بڑھا دے اللہ اب اس کی عمر بڑھا دیجئے لوے محفوظ پر لکھی ہوئی اس تقدیر محمد رسول اللہ نے فرمایا سوائے دعا کے کوئی شہ ہے ہی نہیں جو انسان کی تقدیر کو بدل دے تم جتنی مرضی دولت کماؤ جتنے مرضی بہترین کھانے کھاؤ جتنی مرضی اچھی کٹھیا کے اندر رہ لو بہترین سواریاں استعمال کر لو اگر تقدیر میں موت لکھی ہے آ کر رہے گی لیکن اگر اس موت کے درمیان کسی مظلوم کی دعائیں شامل ہو گئی اور اس موت کے درمیان کسی ماں کا آچل اٹھ کے آ گیا اور اس موت کے درمیان کسی غریب نے اللہ کے حضور دونوں ہاتھ پھیلا دیئے کہ اس بندے کو عزت عطا فرما دیں آپ اس کی عمر بڑھا دیجئے تو پھر وہ تقدیر بدل دی جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملی کام سکھائے مسلمانوں کو ڈھکوصلے بازیوں کی تعلیم نہیں اسلام نے دی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زبان سے کچھ کرو پھر وعدہ کچھ کرو کر کچھ دو اسلام چاہتا ہے کہ سالے لوگ آ گیا ہیں اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کی قدر و قیمت کو اور اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے رویہ سے لوگوں کو تخلیف نہ پہنچے ہمارے رویہ سے جو ہمارا رویہ ہے آپ جتنے مرضی اچھے پیر کے بعد جاتے رہیں جتنے مرضی اچھے پیر کے بعد جائیں اور گھر آگے اگر آپ بی بی سے بتمیزی کرو گے جتنے اچھے مرضی پیر بابے کے پاس چلے جاؤ سردیاں کے دن ہیں کشمیری مسلمان بھی بہت آئیں وہاں ان کے پیر بابے بار بار کہتے ہیں نام بدل لو نام بدلنے سے کیا ہوگا جب تک تم کردار بدلنے کے لئے تیار نہیں تھگیاں تھوڑیاں وہی ہیں لوگوں کا تخلیف پرچانے کے معاملے وہی ہیں نام جتنے مرضی بدلتے رہے پیدایش سے لے کے نوجوانی تک شادی کے بعد جتنے مرضی نام بدل لو نام بدلنے سے اگر تکدیر بدل جاتی میں آپ اپنا نام کچھ مرضی رکھ لیجی امریکہ کا راشتر بادی اپنا نام رکھ لیجی تو بن جائیں گے آپ تکدیر تب بدلی جاتی جب بندے کا کردار بدلتا ہے جب کردار بدلتا ہے تو لوگوں کی دعائیں اس کردار میں شامل ہوتی ہیں میاں صاحب لوگوں کی دعائیں اس کردار میں شامل ہوتی ہیں اور پھر جب دعائیں شامل ہوتی ہیں تو پھر بندے کی تکدیر بدلنی شروع ہوتی ہے آپ بندہ سارا دن تکدیر کو روتا رہے کردار بدلنے کی کوشش نہ کرے پھر روتے رہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ خود اپنی تکدیر بدلیں گے نہیں اپنا کردار نہیں بدلیں گے اللہ تو واروکہ تعالی نے جو تکدیر لگ دی وہ کیسے تبدیل ہو جائے گی اپنا کردار بدلیں کردار کو مستقل مزاجی میں لائیں کردار میں انصاف پیدا کرے کردار میں اللہ اور اس کے رسول کی اعتاق پیدا کرے کردار میں مٹھاس پیدا ہو کردار میں ایمانداری کردار میں دیانتداری کردار میں بہادری ہوگی تب آپ کی بات بننے والی اللہ تو بارکہ تعالیٰ کے حسول اس کردار کو لے جائیے وہاں تک جہاں تک اللہ نے آپ کو حمد عطا فرمائی پھر دیکھیں اللہ کے رنگ اور پھر لطف اٹھائیں گے آپ زندگی کا انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا بلال عزی اللہ تعالیٰ نے کرداری بدلہ غلامی سے بھی نکل گئے اور پھر اس عظیم الشان ذات کے خاتم بنے ہیں جو اللہ کے نائبے دنیا میں بڑے بڑے صحابہ اکرام پیچھے سیدنا بلال سب سے آگے یہاں تک فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلال کل قیامت کے دن جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو تم مجھ سے بھی دو قدم آگے ہوگے مسکرانے لگے فرمایا بلال جس اونٹ پر میں بیٹھ کے جنت پر جاؤں گا اس کی مہار تم نے پکڑی ہوئی ہوگی تبدیلی لائیے اپنا رویہ بدلے خدا کے لئے لوگوں کو نہ سمجھائیں اس کو سمجھائیں یہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے دل اس کو بولے کہ یہ رویہ بدلے لوگوں سے اس کو کہیں کہ یہ اپنی زبان کی جو تیزی ہے اس کو اپنے ماں باپ پہ نہ اپنائیں اس کو اپنے بھائیوں پہ نہ اپنائیں اس کو اپنے پڑوسیوں پہ نہ اپنائیں اس کو اس غریب ملازم پہ نہ اپنائیں جس کے پیسے آپ نے روک رکھیں اس کو کسی کے حق مارنے کے لئے استعمال نہ کریں لطف تیر یہ ہے بہادر وہ نہیں ہے جو اچھے پہلوان کو پٹک دے بہادر وہی ہے جو صبر کے ساتھ ان عالی فیصلوں کو قبول کرے جو اس کے مزاج کے چاہے خلاف ہوں لیکن ہو سچائی کے انصاف کو بندہ بہادر ہوتا ہے جھوٹ کے پیچھے مت جائیں انصاف پہ قائم رہیں اور یاد رکھو مسلمانوں ہم جس طریقے کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی قوم ہے پوری دنیا میں تو جتنا مرضی کوئی دشمن زور لگاتا رہے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو نقصان نہیں پچھا سکتے کوئی طاقت اسلام کو نقصان نہیں پچھا سکتے تو کریں گے انشاءاللہ تعالی تو تمام عزیز سے دعا ہے دعا کی درخواست بھی ہے کہ اللہ تعالی ان باتوں کی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ